ایسی جسے ہمارے میں ہمارے میں جارہاں میں ایک نئی ریسپی اچھا اور گرمیوں میں بہت زیادہ تیسٹی ھاکٹرپاہ کچھ کھٹا سا کھانے کا بھی مند کرتا ہے اچھا ہمارے میں جارہاں میں اپنے دال ریسپی اس کے لئے میں ہمارے میں میں اپنے دلیا ہے ایک باول اس میں ایک سوزی بہت ہی آسان ریسپی گرمی میں بہت اچھی لگتا ہے اس میں دہی وگر رہتا ہے تو اس کا جو خٹا پن ہوتا ہے اور ساری سبزیاں جو ہم لوگ اس میں ڈالتے ہیں اس کے وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو یہاں پر میں نے دہی رہ دیا تھا 3 سے 4 چمچ اور اب تھوڑا سا پانی ڈال کے سوژی کو تھوڑی دیر کے لیے پھولنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے اتبام ہے وہ اور اچھے بنے تو یہاں پر میں نے سوژی کو پھولنے کے لیے رکھ دیا ہے تب تک ہم لوگ جو ویجیٹیبلز اس میں سبزیاں آپ لوگ اپنے پسند کے ساپ سے جو من کرے آپ کا جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اٹ کر سکتے ہیں میں اس میں شملا مرز ڈالوں گی پیاز ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی اور جو بھی ہری مرز اور ہرہ دھنیا پتے ڈالوں گی آپ لوگ اس میں بیٹروڈ بھی ڈال سکتے ہو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے بچوں کے لیے بنا سکتے تھوڑا سا کلر فل بھی لگے گا اور یہاں پر میں نے شملا بھی ڈالی اس میں اور دیکھیں یہاں پ کس طریقے سے ہو گئی ہے اور یہاں پر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی سوژی تھوڑی سی گاڑی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر سکتے ہو نمک میں نے اب اٹ کیا ہے نمک آپ لوگ پہلے بھی ڈال سکتے تھے لیکن میں نے اس وقت ڈالا ہے آپ لوگ اپنے سوادانوں سار نمک اٹ کر سکتے ہیں کامی زیادہ جیسا بھی آپ پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے کو تھوڑا سا بیٹر نہ یہاں پر گاڑھا لگ رہا تھا تو میں سوڑا سا پانی ڈال دیت سا پھر گھر کر سکتے ہیں تاکہ تھوڑے سا پتلے 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 ہوتکم اور سندر سندر اور ٹیسٹی بنے یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو گھولے وہ بن کے تیار ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ لوہے کا توا لیا ہے میں نے آپ کو اس دن میں بتایا تھا کہ آپ کو اگر نونسٹک پین نہیں ہے آپ کے پاس اور لوہے کا توا ہے تو آپ اس طرح سے پہلے تیل سے اس کو اچھے سے گریز کر دیجئے پورے توا کو اور اچھا گرم ہونے دیجئے آپ میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں بھاپ نکل رہی ہے اتنے لیول تک گرم کرنا ہے پھر بیٹر کو اس طریقے سے سپریڈ کر دینا آپ لوگ چاہے تو بیٹر میں ہری دھنیا اور جیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا من ہے تو پھر نا اسکپ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالا تھا اور دیکھیں میں نے آپ کو بیٹر کو فیلا دیا ہے اور دیکھنا یہ اتنی آسانی سے نکل جائے گا نا بلکل بھی نہیں چپتے گا اور دیکھیں تھوڑا سا تیڑ ڈال دیا تھا میں نے اور اب جو ہم نے سبزیاں کٹ کریں تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے جیسے کی پیاس ڈال دیں گے شملا مرش ٹامٹر ساری سبزیں ڈال دیں گے آپ لوگ چاہے تو بیٹر میں ایک ساتھ بھی گھول کے ڈال سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ والا طریقہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے سبزیں تھوڑی سی کچھی تھوڑی سی پکی رہتی ہیں تو بہت ٹیسٹی لگتی ہیں اور دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو اچھے سے سپریٹ کر دیا اور ہم لوگ اس کو اچھے سے پلٹ لیں گے بلکل ہلکے ہاتھوں سے پلٹنا ہے کیونکہ ہم نے سبزے میں ڈالی ہیں اوپر سے تو وہ کہیں در بکھر نہ جائیں لیکن دیکھیں یہاں پہ میں نے بہت آسانی سے اس کو پلٹ دیا ہے اور اس کو ہم سیکھ لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو اتپم ہے وہ بن کے بلکل تیار ہے اور اسی طریقے سے ہم لوگ سارے جو ہمارے اتپم ہیں ان کو بنا کر رکھ لیں گے کرمیوں کے لیے یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور دیکھیں سیم پیٹر ہمیں دوسرے اتپم میں بھی اپنانا ہے سیم اس طریقے سے آپ لوگوں کو نہیں دھیان دیا ہو تو اس طریقے سے میں دوسرا بھی آپ کو بنا کر دیکھا رہی ہوں اور ساری سبزیاں کو اسی طریقے سے اس میں ڈال دینا ہے بچوں کو لنچ باکس میں یا پھر بریک فاسٹ میں آپ لوگ دے سکتے ہیں پھر کوئی جو آگیا ہے مہمان اور گھر میں کچھ ہے نہیں تو اگر آپ پیز گازر اور سملمش نہیں ہیں تو صرف پیاج اور ٹامٹر اور ہرا دھنیا اور ہری مچ سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے زیادہ اس میں سبزیوں کی ضرورت نہیں ہے جتنی سبزیاں آپ اس حساب سے بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو ہوتپو بن کے تیار ہیں ہمیں اس کو دہی اور چھٹنی کے ساتھ سرپ کر رہے ہیں وہ آپ لوگ چاہے ہیں تو ہری چھٹنی کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہوتپو بن کے تیار ہیں